اسلام علیکم دوستو سعود عرب کے آج کی تازی فٹا فٹ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی دوستو سب سے پہلے تو آپ سبھی کو عید کی بہت بہت مبارک بات اور یہ سپیشل عید تھی میں نے ایک ویڈیو رات بھی بنا کر ڈالی تھی جس میں آپ لوگوں کو ٹائمی وغیرہ بتائی تھی لیکن وہ زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچی تو ایک بات پھر صاحب سے بھی کو بہت بہت مبارک ہو عید کیونکہ یہ سپیشل عید ہے کافی دنوں کے بعد عید گاہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے اب بات تھوڑی سے فیلائٹکی کریں کیونکہ لگتر آپ کمنٹس پر ہم سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں وایا ہو کر جانے کا طریقہ بتاتے ہو بلکہ ایک بھائی نے ابھی یاد نہیں آرہا کہا ان کی کمنٹس رہ گئی ہے کیا ان کا نام تھا انہوں نے بولے کہ کسی کا نمبر دے تو کوئی ٹریول ایجنسی ہو جو ٹرسٹڈ ہو تاکہ ہماری کچھ مدد ہو سکے تو میں کافی کوشش کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے جانکاری مل گئی ہے اور وایا قطر ہوگر سعود عرب کے جانے کا راستہ کھلا ہوا ہے ایجنٹ سے میں نے بات کر لیا ہے کسی سے تھا کہ کوئی فروڈ وغیرہ نہیں ہوگا ابھی ایجنٹ نے تقریباً ڈیڑھ لاک کا پیکج بتایا ہے اگر ٹھیک سے بات ہوگی تو اور اپ ڈاؤن ہو جائے گا تو پوری ڈیٹیل میں یہاں تم نہیں بتا سکتا ایک سپیچل ویڈیو آج ہی کے دن یعنی بنا کے میں اپلوڈ کروں گا تو جو لوگ انٹریسٹ رکھتے ہو دیکھ لینا اس میں میں پوری جانکاری باریکی سے دوں گا کیا کیا ریکوارمنٹ ہے اور کیسے کیا کرنا ہے کونٹیک کیسے کرنا ہے سبھی چیزوں کا ذکر ہوگا لیکن فیلال بس آپ سے شورٹ میں بتانا تھا تو چلیے آگے خبروں پر بڑھتے ہیں حاجیوں کے کافلے یعنی گروپس وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد منگلوار کے نواز فجر کے بعد مینہ پہنچ گئے ہیں عید الازحہ کے پہلے دن حاجی سوچل ڈسٹریلسنگ اور سبھی طرح کی ایس اوپیس کا پالن کرتے ہوئے بڑے شیطان یعنی جمرہ اقبہ کی رمی کر رہے ہیں پھر مکہ مقررہ پہنچ کر تواف اضافہ کیا رمی کے بعد حاجی مینہ میں اپنا وقت عبادت میں گزاریں گے سعودیہ تھوٹین حاجوں کی صحت اور سلامتی کے لئے سبھی طرح کے انتظام کر رکھے ہیں سعودیہ رب کے باہر سفر کرنے کے لئے سعودی سیٹیزن کو ویکسن کی دونوں خوراک لینی ہوں گے اس پر نو آگست سے عمل شروع ہو جائے گا سعودی پریجنسی یعنی ایس پی کے مطابق منسٹر اومف ٹیرر کے اگردی کاری نے اپنے بیان میں کہا کہ منسٹر اوف ہیل کی سفارش ہے کہ دنیا بھر میں کورونا کی نئے نئی لہر اور نئے ویرینٹ سامنے آ رہے ہیں جس کے چلتے ضروری ہو گیا ہے کہ کسی بھی سعودی شہر کو سوق تک سعود عرب سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ ویکسن کی دوسری خوراک نہ لے لے بیان میں آگے کہا گیا ہے کہ نئے وائرس سے نمٹنے کے لئے ویکسن کی ایک خوراک کافی نہیں ہے منسٹر اوف ہیل کا کہنا ہے کہ نئے سٹیڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ویکسن کی دونوں خوراک نئے وائرس سے بچانے میں کارگر ثابت ہو رہی ہے یعنی ویکسن کی اگر ایک خوراک لی ہے تو وائرس سے نہیں بچ رہا ہے بندہ لیکن دونوں خوراک اگر لے رکھی ہے تو پھر ٹھیک رہے گا منسٹر اوف انٹر اوف نے بیان میں آگے کہا کہ منسٹر اوف ہیل کی سفارش کے چلتے تیہ کیا گیا ہے کہ ایک محرم یعنی نو اگرس دوہزار اکیس سے کسی بھی سعودی شہری کو ویکسن کی دوسری خوراک لیے بینا سعود اوف کے باہر سفر کی اجازت نہیں ہوگی دوسری خوراک ہر حال میں لینا ہوگی بیان کے مطابق اس پابندی سے بارہ ساتھ سے کم عمروں کے بچوں کو چھوٹ دی گئی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سفر سے پہلے سعودی سینٹر بینک سے منظور میڈیکل انشورنس پولیسی لینی ہوگی جس میں کرونا کے علاج شامل ہو کرونا وائرس سے ٹھیک ہونے والے ان سعودیوں کو بھی سفر کی اجازت دی جائے گی جو وائرس لگنے کے بعد چھے مہینے کا وقت گزار چکے ہو وائرس لگنے والے ایسے سعودی جنہوں نے ویکسن کی خوراک لی لی ہو وہ بھی سفر کر سکیں گے یہاں ایک چیز میں آپ کو کلر کر دوں اجنبیوں کے لیے تو کچھ نہیں کہا جا رہا لیکن بہتر یہ ہوگا ویکسن کی دوسری خوراک بھی ٹائم لیتے ہو رہ لیں ٹریول پہ بین بھلے ہی نہ لگ رہا ہو لیکن جیسے کہ آپ نے سنا کہ جو نئے نئے ویرینٹ آ رہے ہیں کرونا کے نکل کر ان میں ویکسن کی ایک ڈوز نہ کافی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی جتنی جلدی ہو سکے ویکسن کی دونوں خوراکی لیں دوبائی کی آن لائن کریم ٹیکسی سرویس نے بہرین اور سعود عرب کے بیچ رائیڈ ہیلنگ سرویس پیش کی ہے عرب نیوز کے مطابق اس سرویس کے حصے کے طور پر گراہک بہرین سے سعود عرب کے کے شہروں جس میں دمبام، الخوبر، زہران، الجبیل، بکیگ، الحفوف اور ریاض کا ایک طرف کے رائے ایک سو اٹھانوے ڈولر ادا کر کے گاڑی بوک کر سکتے ہیں آپ کی جانگاری کے لیے بتا دیں کہ انٹر سٹی سرویس پہلے یونیٹڈ عرب عمرات اور مصر میں شروع کی گئی تھی گاڑیا ہر سفر کے لیے پانچ پیسنجر کو لے جا سکتی ہیں یہاں میں تھوڑا سا آپ کو کلیر کر دوں کہ ایک سو اٹھانوے ڈولر کے تقریباً چودہ ہزار روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں انڈین لیکن اگر ریال کی بات کرے تو ساڑھ ساتھ سو ریال تقریباً بنیں گے سعود عرب کی منسٹر آف ایڈیوکیشن کا کہنا ہے کہ یونیورسٹیز میں بنائے گئے ویکسین سینٹرز میں اسکولوں کے سٹوڈنٹ جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہے اسی کے ساتھ ٹیچر اور جو سپورٹڈ اسٹاف ہوتا ہے ان کے لیے اسپیشل ٹریک بنایا گئے ہیں ویکسین لینے کے لیے سبق نیوز کی مطاق منسٹر آف ایڈیوکیشن کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کی سلسلی میں اسکولوں کے ساتھ سپیشل ٹریٹ کیا جا رہا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیکھیں منسٹر آف ایڈیوکیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے ایڈیوکیشنل ایئر پر اسکول باقاعدہ کھولے جائیں گے لیکن ایسے کسی بھی ٹیچر یا پھر اسٹاف یا پھر سٹوڈنٹ کو اسکول مانے کی اجازت بلکل نہیں ہوگی جنہوں نے ویکسین نہ لگوائی ہو اسی کے چلتے ہیں آتھورٹی کی کوشش یہ ہے کہ نئے ایڈیوکیشنل ایئر شروع ہونے سے پہلے پہلے سبی کو ویکسین لگوا دی جائے سعودر میں بھی 24 گھنڈوں کے دوران کوئیڈ نانڈین کے نئے معاملے 1293 ریکورٹ کیے گئے جبکہ نئے ریکوری 1453 اور 14 نیم موت ہوئی ہے 14 نیم موت کے بعد کل منوالوں کے تعداد بڑھ کر 8,089 ہو جاتی ہے ایکٹی معاملے 10,631 سے جن میں سے 143 کریٹیکل کیس ہے کل معاملے سعودی بھر میں اب تک 5,10,873 ہو چکے ہیں جن میں سے کل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد 4,92,144 ہے سعودر کی نجران میں پولیس نے ہیلت آیسلیشن کے وائلیشن پر دس اور نئے لوگوں گرفتار کیا ہے سعودی بیر ایجنسی کی مطابق کورونا وائرس سے پوزیٹیو لوگوں کو کورنٹائن میں رہنے کی عدیت کی گئی تھی کچھ کو ہاؤس آیسلیشن جبکہ کچھ کو ہوتل کورنٹائن کا پابند بنایا گیا تھا ویدیشوں سے سفر کر کے سعودر پہنچنے والے اجنبیوں پر ہوتل کورنٹائن کی پابندی تھی ان لوگوں نے اس کی پابندی نہیں کی جس کے چلتے ان کو حراست میں لیا گیا نجران پولیس کا کہنا ہے کہ آیسلیشن کا وائلیشن کرنے پر دو سال تک کی کہہ دیا دس لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر دونوں سزائے ایک ساتھ دی جا سکتی ہے یہی گلتی اگر دوبارہ دہرا جائے گی تو سزا اور جرمانے ڈبل ہو جائیں گے اور اگر گلتی کرنے والا اجنبی ورکر ہے تو ان کی سزا پوری ہونے کے بعد ان کو سعودر پہنچنے کے بعد ان کو سعودر پہنچنے سے ہمیشہ کے لئے بے دخل اور بلیک لسٹ کر دے جائے گا سعودر پہنچنے پیرنس محمد بن سلمان نے میریج گرانٹس کے لئے لگ بھگ دس لاکھ ڈولر ریزارو کر دیے ہیں عرب نیوز کے مطابق کرنے پیرنس محمد بن سلمان نے سعودر پہ کے دو سو لڑکے اور لڑکیوں کے شادیوں کے لئے سنتیس لاکھ سعودر ریال یعنی نو لاکھ ستانہ ہزار اسی ڈولر بارڈنے کا حکم جاری کر دیا ہے سعودر پہنچنے کی مطابق یہ پیسے یتیموں یعنی جن کے مابب نہیں ہوتے اور دوسری طرح سے جو فیزیکلی ڈیسیبلڈ یعنی شاریڈی روپ سے جو وکلانگ لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے بیچ باٹی جائے گی اس کے لئے قرآن پیرنس کی طرف سے ایک پروگرام چلا گئے سن 2019 سے جس کا نام سنت محمد بن سلمان نے اسی پروگرام کے ذریعے یتیم اور مجبور لڑکے لڑکوں کو شادی کی جائے گی اور اس میں یہ پیسے باٹ جائیں گی جا کے یہ لوگ بھی سماج میں اوپر اٹھ سکے سعود عرب کے موسم بھاقہ کہنا ہے کہ منگلوہ یعنی ایدو لحظہ کے دن سعود عرب کے زیادہ علاقوں میں بارش اور علا باری کی امید ہے نجران جازان اسیر اور ریاض ریجن کے دکشنی علاقوں میں فلٹ کی استیتی بھی بن سکتی ہے اخبار 24 کے مطابق موسم بھاقہ کہنا ہے کہ باہا ایسٹن ریجن ریاض ریجن اور مکہ مکرمہ کے کئی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کے امید ہے اس کا سلسلہ مدینہ منورہ تک پھیل جائے گا ٹیمپریجر کے حوالے سے موسم بھاقہ کہنا ہے کہ بنگلوہ کو سعودی بھر میں سب سے زیادہ ٹیمپریجر حفر البادین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور برائدہ میں چولس ڈگری سنڈگریٹ رہے گا جبکہ سب سے کم ٹیمپریجر یعنی سولہ ڈگری سنڈگریٹ السعودہ میں ہوگا تو دوستے اس طرح سے خبروں کے سلسلہ تو یہی ختم ہو جاتا ہے لیکن انتوں میں کچھ تصویریں حج کے دوران کے یعنی جیسے کہ کل حج ہوا ہے تو کچھ تصویریں حج کے دوران کے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ ویڈیو پر اندک میں رہنے کیلئے ایک بار پھر ساپ سبی کو عید کی بہت بہت مواقع بات اچھے سے جن جائے کیجئے اور اپنا ایکسپیرنس ہو سکے تو کمنٹ میں شیئر کیجئے اگر آپ ابھی تک نماز پڑھ گیا چکے ہو اور یہ ویڈیو بعد میں دیکھ رہے ہو تو کیسا رہا اپنی عیدگاہ میں نماز پڑھی یا پھر مسجد میں نماز پڑھے اگر عیدگاہ میں پڑھی ہو تو کیسا رہا یعنی کس طرح کی وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ یا پھر ایس اوپیز اپنا ہی جا رہی تھے اپنا ایکسپیرنس ضرور شیئر کریں بہت شکریہ اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ